اسلام علیکم خیریت سے ہیں آپ آپ خیریت سے ہوں گے آپ کو کیا ہونا ہے آپ لوگوں نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہر کسی پر تنقید کے تیر برسانے ہیں مولانا تاریخ جمیل نے ایک اچھا کام کیا کاروبار شروع کیا جو کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کاروبار کے بعد کیا ہوا سب سے پہلے ہوا کہ جناب انہوں نے کرونا ایسو پیس کو فالو نہیں کیا تم لوگ اپنی شادیوں میں فالو کرتے ہو کسی کرونا ایسو پیس کو کیا مولانا تاریخ جمیل نے سب کو کہا تھا کہ وہاں پہ آئیں وہ تو ماس لگا کے آئے اور وہاں سے چلے گئے اس کے بعد کہانی شروع ہوئی ان کے ناڑے کی کہ جناب وہ ناڑا پانچ سو پچاس روپے کا بیچ رہے ہیں کسی نے تحقیق کی کہ وہ ناڑا بیچ رہے ہیں بھائی وہ ناڑا نہیں بیچ رہے ان کی ویب سائٹ پہ کہیں پہ بھی ناڑا نہیں ہے کیوں آپ لوگوں کو دوسروں کے ناڑوں کی اتنی فکر پڑھ جاتی ہے آپ لوگ اپنے ناڑوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ایک آدمی اچھا کام کرنے جا رہا ہے اور انہوں نے بارہا اس بات پہ فوکس کیا ہے اس بات کو ایمفیسائز کیا ہے اس بات پہ کہ یہ جتنے بھی پیسے ہوں گے یہ ان سے میں اپنے مدرسے چلاؤں گا وہ مدرسے جو پہلے زکاة پہ کھڑے ہوئے تھے جن مدرسوں میں عالم بنتے ہیں جس عالم کا جس مولوی کا آپ کے ہاں آج بھی یہ ہے آپ نے کبھی کہا کہ ہم نے ڈاکٹر رکھا ہوا ہے کبھی آپ نے کہا کہ ہم نے انجینئر رکھا ہوا ہے لیکن آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وسط میں مولوی رکھا ہوا ہے تو مولوی کو آپ نے اس حد تک لے آئے ہوئے ہیں تو اگر وہ اس شعبی کو عزت دینا چاہتے ہیں اگر مان لیا کہ اگر وہ سو روپیز زیادہ بھی ہے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے کیا موت پڑ جاتی ہے ایک اور دوسری بات یہ کیا کسی نے آپ کے یہاں پہ بندوق رکھی کہ جائیں جا کے ایم ٹی جیسے جا کے آپ چیزیں خریدیں وہ چیزیں جو آپ ہے ہی نہیں ہے وہاں پہ آپ یہاں سے ٹوپی خریدیں کپڑے خریدیں میں دسیوں لوگوں کو جانتا ہوں ملا ہوں انہوں نے کہا بھئی بہت اچھے کپڑے ہیں بہت میاری کپڑا ہے بہت اچھی سٹیچنگ ہے اور بہت خوبصورت فیبرک ہے اور بہت سستا ہے تو پھر ان سے سوال کریں کہ آپ نے کیوں اس کی قیمت اتنی رکھی ہے کسی کے بھی اوپر تنقید کے تیر برسانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ایک دن آپ بھی اس کٹڑے میں کھڑے ہوں گے اور میری ایف آئی ایس کے اپیل ہے کہ یہ میسج جہاں سے چلا ہے اس کی روٹ کو ٹریس کیا جائے اور یہ جتنے بھی سوچل میڈیا پر یہ دو نمبر بلاغرز اور یہ سارے چلانے والے ہیں ان سب کو کٹڑے میں لائے جائے تاکہ ایک شریف آدمی آپ کے لیے میرے لیے ہماری آنے والی نصروں کے لیے اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اللہ اسے توفیق دے اللہ آپ سب کو حامی و ناصر رہے اللہ حافظ